بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹس کی جانب لے کے چلتے ہیں گندم مونگ چنہ گوارا منجی اور شگر میں کیا تبدیلیاں دیکھی گئی اور آنے والے دنوں میں مزید انتظار بہتر رہے گا یا بے سود تو سب سے پہلے مونگ کی جانب بڑھتے ہوئے آج غلہ منڈی پپلا میں آٹھ ہزار آٹھ سر روپے سے لے کر آٹھ ہزار دو سر روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں نو ہزار تین سو پچاس روپے سے لے کر نو ہزار چار سو پچاس روپے فی منتق ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ بات بھی واضح رکھیں کہ فیسر آباد نو ہزار آٹھ سو پی فی منتق گاک موجود ہے سندھ ہیدر آباد میں نو ہزار تین سو روپے سے لے کر نو ہزار چار سو روپے فی منتق گاک پوزیشن رہی مونگ میں تقریبا 98% اچھے وقت کا انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اب ہر سٹاکسٹ کا ذہن بن چکا ہے کہ دس ہزار پانچ سو روپے سے لے کر گیارہ ہزار کے درمیان مونگ کو سیلز کریں گے جب تک ریٹس دس ہزار کے اوپر نہیں جاتا بیج نہیں آنے والی اور سب سے اہم بات کہ بہت دیر ہو چکی ہے میرمان کے آتے آتے اس وقت ریٹس بن بھی جائیں تو سٹاک جو ہے وہ پانچ سے دس پرسنٹ موجود ہے اس کے علاوہ پہلے کافی سٹاک نکل چکا ہے اب ایسے سٹاکسٹ باقی ہیں جو سال بھی انتظار کر سکتے ہیں مارکیٹ جتنا بھی شوٹ کرے برحال دس ہزار پانچ سو روپے سے لے کر گیارہ ہزار میں سیلز کرنا چاہیے کنولا مارکیٹ کی جانبی بڑھتے ہوئے کنولا میں پچاس سو کا اتار چڑھاؤ سے اس وقت سب سے زیادہ پریشان زمیندار نظر آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ نئی فصل آنے پر کیا ہمیں اچھا ریٹ ملے گا یا نہیں کسان حضرات کا ہمیشہ یہ گلہ شکوہ رہا کہ کسان کو ریٹس نہیں دیا جاتا اور بعد میں تمام تر نفع اسٹاکسٹ لے جاتا ہے آج غلم انڈی پپلا میں سات ہزار دو سو روپے سے لے کر سات ہزار تین سو روپے فی منتق ریٹ رہا جبکہ لوڈنگ میں سات ہزار دو سو پچاس روپے فی منتق ریٹ دیکھا گیا سرسو میں 600 دو سو روپے سے 6300 روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا بادرہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے بادرہ میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی آج غلم انڈی پپلا میں 2900 روپے سے لے کر 3000 روپے فی منتق ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ سرگوڈا اور فیصلباد مارکیٹ میں 2875 روپے سے لے کر 2900 روپے فی منتق ریٹ رہا مکی کی صورتحال سے بھی اگاہ کرتے چلیں کہ دو ہزار پیسے لے کر دو ہزار تین سر پی فی مان تک ریٹ نوٹ کیا گیا گندم مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے غلم انڈی پپلا میں گیارہ ہزار نو سر پیسے لے کر بارہ ہزار دو سر پی فی کو انڈل تک ریٹ نوٹ کیا گیا جبکہ اسٹرام آباد مارکیٹ میں چار ہزار نو سر پی فی مان تک ریٹ مستقیم رہا اسٹرام کیسٹ کی بات کریں تو کافی اسٹرام کیسٹ نے گندم گداموں میں فلحار رکھی ہوئی ہے ان حالات کے بوجود تیرہ ہزار سے چودہ ہزار کے فگر کو دیکھ رہے ہیں ناظرین مارکیٹ ذرائع کے مطابق گندم میں اب تیزی نائنٹی ایٹ پرسنٹ مشکل نظر آ رہی ہے مارچ میں سندھ بھی چل جائے گا جیسے ہی سندھ دس ہزار پی فی کو انٹل ہوتی ہے پنجاب میں بھی اثر ڈالے گا اس کے علاوہ میکمہ خوراک سے ریلیز ہونے والی گندم جو کہ سنتالیس سو روپے فی مان دے رہے ہیں اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر اپنا سٹاک کو ریلیز کرنا چاہیے مزید گندم کے لیے اچھے حالات نہیں بن سکتے چنہ مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے چنہ سٹاکسٹ کے لیے واضح بات کرتے چلے کہ کافی ٹائم سے پھنسے ہوئے ہیں چنہ میں حالات اچھے مزید بن سکتے ہیں ریٹس کے حوالے سے حالات سازگار ہیں لیکن فصل کی آمد نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے خوشک سالی کی وجہ سے چنہ میں مزید جمپ دیکھا جا رہا ہے آج غلمنڈی پپلا میں اٹھارہ ہزار روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے فی کوئنٹل تک نوٹ کیا گیا سرگودہ مارکیٹ میں انیس ہزار دو سو پچاس روپے سے لے کر انیس ہزار تین سو روپے جبکہ فیصلہ باد مارکیٹ میں اٹھارہ ہزار ساستو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار ساستو پچاس روپے فی کوئنٹل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ملتان مارکیٹ میں بھی تیزی برقرار رہتے ہوئے انیس ہزار روپے سے لے کر انیس ہزار ایک سو روپے فی کوئنٹل تک ریٹ نوٹ کیا گیا ناظرین کالا چنہ ہو یا دال چنہ مال اپنے پاس ہونا چاہیے مارکیٹ مضبوط ہے اور مزید بھی بہتر ہونے کے چانس متوقع ہیں گوارا مارکیٹ کی صورتحال سے اگاہ کرتے ہوئے گوارا میں اڈوانس حدے ہو رہے ہیں اگر لین کی بات کریں تو تیز ستر کا ریٹ سولہ ہزار آٹھ سو روپے فی کوئنٹل تک نوٹ کیا گیا جبکہ ایک ہفتے کی پیمنٹ پر سترہ ہزار چار سو روپے پر بھی کام ہو چکا ہے اس وقت زیرو گوارا کا بھی ریٹ چودہ ہزار روپے فی کوئنٹل نوٹ کیا گیا تیل مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے تیل مارکیٹ میں بھی بہتری کے چانس موجود ہیں جہاں اچھا منافع دیکھیں تیل سے نکلنا چاہیے تیل کو زیادہ ہولڈ کرنا بہتر نہیں رہے گا شوگر کے جانے بڑھتے ہوئے شوگر مارکیٹ اب اسٹاکسٹ کو چینی ہاتھ میں رہ کر چلنا پڑے گا آنے والے دنوں میں بہتری کے چانس ہیں ہولڈ کرنے سے اس میں نقصان نظر نہیں آ رہا شوگر مل کے عداد و شمار کے مطابق اب تک پنجاب میں 8.45 فیصد چینی کم رہی منجی کے حوالے سے بات کریں تو ہولڈ کرنے والے اسٹاکسٹ مزید انتظار کرنا چاہیے جلد بازی میں کام نہ کریں چاول کی ڈیمانڈ دوبارہ بن سکتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے پانچ ازار پانچ روپے سے لے کر پانچ ازار سات سو والی مارکیٹ فیل حال مندہ کی طرف کوئی اثار نظر نہیں آ رہا صرف پاکستان کی مارکیٹ کو ہم نہیں ہی دیکھ رہے بلکہ اوورال انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی مارکیٹ میں مندہ نظر نہیں آ رہا لہٰذا اتیاد کے ساتھ چلتے رہیں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ